اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایش ڈی ویورز یوں تو اللہ نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے لیکن بعض روایات کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے وہ دس جانور کون سے ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا نمبر ون القصوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اونٹنی کے اوپر سفر ہو کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت محبت تھی یہی وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت سے حجت الودا کا خطبہ دیا تھا میدانِ عرفہ میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی اس جگہ اب ایک لو نصب ہے روایات کے مطابق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزِ قیامت شان و شوقت سے جنت میں داخل ہوں گے تو اسی اونٹنی پر سوار ہو کے ہوں گے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ اونٹنی بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہے نمبر ٹو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی اس اونٹنی کا ذکر قرآن کی صورت حود کی آیت نمبر چونسٹھ میں کیا گیا ہے وہ اونٹنی بھی موجزہ اور نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکار کر دکھائیں جو کہ باہر آ کر بچہ بھی پیدا کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اس لئے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو روایات کے مطابق یہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی نمبر تھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے دو فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے انہیں بیٹے کی بشارت دی اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم سنایا کیونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی شکل میں بطور مہمان آئے تھے اس لئے ان کی توازے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا زبا کیا کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے تو اس بچڑے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا نمبر فور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا اللہ تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل نے حکم دہی کے آگے سر جھکا دیا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لئے لیٹ گئے تو اس وقت اللہ کے حکم سے ان کی جگہ ایک مینڈا آ گیا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربان کیا تو اس مینڈے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مینڈا آیا بھی اور جنت سے تھا تو وہ بھی جائے گا بھی جنت میں نمبر فائف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے اس گائے کا ذکر قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے اوپر صورت بکرا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے زبا کرنے کا کہا اور اس گائے کے گوشت کا ایک رکڑا اس لاش پر مارا گیا اس لاش نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا تو اس گائے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی نمبر سکس حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی حضرت یونس اپنی قوم کو عذاب کا بتا کر وہاں سے چل دئیے راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو توفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی تو اس وقت روائش تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہوتا تھا تو اس کو کشتی سے پھینک دیا جاتا تھا تو کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی تھی اور قرآن نکالا گیا تو تین دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا چنانچہ ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے جسم سے محفوظ کر لو تو اس مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک زندہ رہے بعض روایات میں تین دن بھی لکھا گیا ہے تو وہ مچھلی جس نے آپ کو محفوظ کیا وہ بھی جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہوگی نمبر سیون حضرت عزیر علیہ السلام کا گدہ حضرت عزیر کو وخت نصر نے قید کر لیا جب آپ کو اس کے قید سے رہا ہوئے تو اپنے ملک فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ آپ کا گدہ تھا اس گدے کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ گدہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قیامت کے روز جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر ایٹ حضرت سلمان علیہ السلام کی چونٹی اس چونٹی کا ذکر قرآن مجید میں صورت نمل میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے جب حضرت سلمان کا لشکر آ رہا تھا تو اس چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے تو حضرت سلمان نے اس چونٹی کو ہتھیدلی پر اٹھا کر اس سے کلام کیا حضرت سلمان علیہ السلام کی نسبت سے اس چونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر نائن حضرت سلمان علیہ السلام کا ہدھد حضرت سلمان پوری دنیا کی حکمران تھے اور چرند پرند پر بھی ان کا حکم چلتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے پیغام رسائی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدھد مقرر کر رکھا تھا جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور آپ کے لیے پانی تلاش کرتا تھا تو اس قدرد کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر ٹین اصحابی کحف کا کتہ اصحابی کحف کے کتے کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا اصحابی کحف جب دیاکنوس سے بھاگ کر غار میں جا کر چھپے تو ان کا کتہ بھی ان کے ساتھ تھا انہوں نے بہت چاہا کہ وہ کتہ واپس چلا جائے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ کتہ بھونکے گا تو وہ پکڑے جائیں گے لیکن وہ واپس نہ گیا اور ان کے ساتھ ہی غار کے دھانے پر بیٹھا رہا اور جس غار میں وہ سو گئے وہیں وہ بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ کتہ بھی اپنی وفاداری کی وجہ سے دنت میں داخل کیا جائے گا ویورز ان تمام جانوروں کے بارے میں یہ معلومات مختلف روایات کو جڑ کر جمع کی گئی ہیں اس کا ذکر کسی مستند احادیث میں نہیں ملتا یہ دس جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ یا روایات میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے ویورز آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ نرائی کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تائیکیو فر واشنگ اس ویڈیو کیپ واشنگ اردو ایشری